السلام علیکم سیسے اکل نمستہ المہندس ورکشاپ ایکپیپمنٹس ڈاگناسٹک ٹول سے یہ جو ہے ہمارا نیو شوروم ہے سو آج کس ویڈیو میں جو ہے میں آپ کو یہ جتنی ہیوی مشینز ہیں ان کے بارے میں تھوڑی تھوڑی سی جنر انفرمیشنز ہے ٹرولیز کے بارے میں انجیکٹر کلینرز کے بارے میں یہ ڈرائی آئیس پلاسٹنگ مشین ہے فلشنگ مشینز ہے اسی مشینز ہے ان کے بارے میں جو انفرمیشن دوں گا اور نیکس ویڈیو میں جو یہ ہمارا انسائیڈ میں شوروم میں جتنا بھی ٹولز اور ڈائیگناسٹک ٹولز ہیں ان کے بارے میں جو ہے انفرمیشن جو آپ کو ملے گی سو یہ جو ویڈیو میں شروع کرتا ہوں ہمارے پاس اس ٹائم پہ کافی زیادہ جو ہے ہیوی ٹولز جو ہیں وہ گیراجز کے لیے جو ہیں وہ آویلیبل ہیں suitable جو سج негоگرہ اسیگر ویڈیو اسی اکاروی پنقی کرتا ہے زیادہ تونگ وغیرہ انڈین کی ڈیوگرہ اس کے ساتھ میں آپ ایسی کا کم کرتا ہے آپ ریڈیویٹر کا کم کرتا ہے آپ identify پاس میں سٹارٹ کرتا ہوں یہ مرے پاس چھوٹی سے کچھ ٹولز ہیں جس میں سے یہ ایک روٹیٹنگ چیئر ہے پورٹیبل چیر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور یہ جو ہے بلکل مطلب آپ سمجھ رہے ہیں ریولونگ ٹائپ کی چیر ہے ایک ٹھیک ہے اس کے بعد نے یہ والی جو ہے یہ موسٹلی گراجز میں آپ نے جگہ جگہ پہ یہ چیر دیکھی ہوگی یہاں پہ آپ نے ٹول وغیرہ آئی ہے سکروز وغیرہ جو رکھ سکتے ہیں سو یہ بھی ایک جو ہے ریولونگ چیر آپ کو ملتے ہیں اس کے بعد نے یہ جو چیر ہے یہ چیر بھی ہے ایزا یہ بیٹ بھی ہے سو آپ اس کو جو ہے کھول کے ایزا بیٹ بھی جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ بھی ریولونگ ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہ ایکسٹینڈیبل بھی آئی تنک سو ہے یہاں سے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے سو یہ یہ چیر ایویلیبل ہے ایزا چیر بھی ہے اور آپ اس کو بیٹ بھی بنا سکتے ہیں اس کے بعد میں انجیکٹر کے لیے جو ٹرولی ہے وہ ہے وہ ایویلیبل ہے ہمارے پاس اچھا یہ اوٹل کی ایک بہت زبز مشین ہے اس کا کام جو ہے انجن کو جو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے جو آپ کا والنٹ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکھروٹ ہوتا ہے اس کا جو پاودر ہوتا ہے یہ کرش فارم ہوتا ہے اس کے نٹ شل کی اس کو یوز کر کے جو ہے ویڈ ائر کے ساتھ آپ کی جو ہے انجن کے جو ہے اچھے سے جو ہے وہ کلین کی جاتی ہے اس پہ نام بھی انہوں نے لکھا ہوئے نام آپ کو اس پر پڑھا ہاتھوں کیا لکھا ہوئے اوٹل برینڈ کا یہ ہمارے پاس آرہ ہے والنٹ سینڈ ڈی سی کاربنائز کلینر مشین جو ہے ہمارے پاس وہ ویلیبیل اس کا موڈل ہے اچ تی سی ایس فائ فائی ویٹ یہ جو مشین ہے یہ ہمارے پاس ہے اس میں آپ کمپلیٹ کلیننگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہم اپس ایک الگ مشین جو ہے وہ ہے اور وہ مشین جو ہے وہ مکمل آپ کہہ سکتے ہیں یہ کمپلیٹ کہہ سکتے ہیں اسی کام کے لئے اس کا کام کلیننگ ہے اس میں ہم اپس یہ آ جاتی ہے یہ ملٹی فنکشنل کاربنائز یا کاربن ڈیپوزٹ فلیشنگ مشین ہے آپ اس مشین میں کیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جو ہے یہ مشین ہے اس میں آپ کو سکرین ملتی ہے جس میں آپ ڈیفرنٹ موڈز کو سلیکٹ کر سکتے ہیں پریشر وغیرہ جو ہے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہے سب کچھ جو ہے وہ نظر آئے گا بٹن آپ کو مل رہا ہے اور آپ کو پورا جو ہے یہ کمپلیٹ ایک مشین جو ہے مل رہے جس کے سائٹس پہ آپ کو یہ چیک کریں جنیا ہے کنیکٹ از اور ہر چیز ہے اس میں آپ کو مل رہی ہے یہ ہمارا تھا انڈین کو فلشنگ کرنے کے لیے انڈین کو کلین کرنے کے لیے مشین تھی اس کے بعد میں میں باقی مشینیں بھی آپ کو دیکھاتا ہوں ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے پاس ہے آپ کا جو ہے کولنگ سسٹم مطلب ریڈیئٹر کو فلش کرنے کیلئے ریڈیئٹر کو اچھے سے کلین کرنے کے لیے جو مشین ہے وہ ہمارے پاس یہ جو مشین ہے وہ ہے فیزیکل جو ان کی شیپ ہے almost similar کیونکہ color coding اور کیونکہ یہ delta brand کی color coding جو ہیں وہ almost similar ہیں بٹ یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ difference نظر آئے گا جس میں آپ کو یہ I think so tubes مل گئی اس میں pressure related جو ہے آپ کو new fluid اور oil fluid کا جو آپ کو level ہے وہ نظر آئے گا touch screen آپ کو دے دی گئی یہ on off کا button اور ساتھ میں آپ کو جو ہے اس کا pressure جو ہے وہ دے دیا گیا اور باقی یہاں پہ جو ہے آپ کو جو liquid آپ کو کتنا ہے رکھنا ہے یہاں پہ آپ کو سارا کچھ جو ہے اس میں وہ visible ہوگا اس کے ساتھ میں میرے پاس یہ ہے multi functional machine ایک آجاتی ہے so پھر وہی والی بات ہے کہ physical shape جو almost similar ہے but function آپ کو definitely اس میں different ملیں گے اس کے ساتھ میں جو ہے touch screen as it is مل گئی اس میں آپ کو modes وغیرہ different جو ہے مل گئے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ ایک ویڈیو scope والا جو ہے آپ کہہ سکرین ملتی ہے اس کے ساتھ میں آپ جا کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ problem کہاں پہ اور کیا آ رہی ہے ساتھ میں آپ wall وغیرہ اس کے connect کر سکتے ہیں یہ power cable ہے pipes ہیں pipes وغیرہ connect کر کے so یہاں پہ جو ہے اس کا camera لگا ہوا ہے so جہاں پہ آپ اس کو جا کے check کر سکتے ہیں problem کہاں پہ جو ہے وہ آ رہی ہے so یہ machine ہمارے پاس available ہے اس کے بعد ہمارے پاس mega کی dry ice blasting machine جس کا model ہے di9000 so یہ اس کا model ہے so یہ mega کی ہمارے پاس dry ice blasting machine جو ہے وہ available ہے ٹھیک ہے جی so اس کے ساتھ میں complete accessories وغیرہ جو ہیں وہ ہم مل رہی ہیں آپ کو full loaded machine ہے اور سیم ایسی machine جو آپ کو auto میں بھی ملتی ہے so یہ آپ کی جو ہے i don't know کہ اس کے use کیسے کرتے ہیں rods وغیرہ سب کچھ جو ہیں وہ اس کے ساتھ میں ہی machine کے ساتھ complete accessories جو ہیں وہ مل رہی ہیں so یہ ایک rolling bed تھا یہ میں آپ کو دکھانا بھول گیا اس کے ساتھ میں بھی wheel لگے ہوتے ہیں but یہ آپ یہ اس کو carry کرنا ہے تو آپ کو اسی طریقے سے اس کو carry کرنا پڑے گا زیادہ waited نہیں ہے but یہ fold نہیں ہو سکتا so یہ rolling bed ہے کہ گاڑی کے نیجے جا کے اگر آپ نے کوئی کام وغیرہ کرنا تو یہ اس time پہ use ہو جائے گا اس کے بعد نے ہمارے پاس جو machines شروع ہو رہی ہیں وہ AC کے related ہے اب یہ والی machine جو ہے یہ بہت famous machine ہے launch کی machine ہے اور بہت زیادہ famous machine ہے کیونکہ یہ database ایک machine ہے لیکن اس کے equivalent ہمارے پاس machine ہے یہ Robinson کی AC 330 اس کا نام ہے value 500 plus یہ Robinson کی AC 330 ہے دونوں ہی database کے اوپر جو ہے وہ کام کرتی ہے فرق کیا آتا ہے دونوں میں ایک تو اس میں complete آپ کو touch screen جو ہے وہ مل رہی ہے touch screen کے ساتھ آپ کو پوری plastic body جو ہے اس میں مل رہی ہے اور high quality جو پلاسٹیکز کو use کیا گیا ہے ساتھ ساتھ میں یہ والی machine جو وہ Arabic language کو supported ہے آپ یہاں پہ جو language ہے وہ Arabic select کر سکتے ہیں but یہ والی جو machine ہے اس میں جو ہے وہ database اور یہ completely English میں ہی ہے اس میں آپ کو ساتھ میں کیا printer مل رہا ہے اس سائٹ پہ اور اس میں آپ کو پرنٹر مل رہا ہے اس سائٹ پہ اگر میں آپ کو اس کی تھوڑی سی physical shape اور دکھاؤں machine کی so actual میں یہ machine جو ہے یہ آپ کو مل رہی ہے 220 volts کی جو output آپ نے direct اس کو دینی ہے اور یہاں پہ اس کا button ہے باقی یہ walls کے related ہے اور اندر سے بھی کچھ machine میں اگر آپ کو دکھا سکتا تو اندر سے ہی کچھ machine جو ہے وہ ایسی نظر آتی ہے اس میں آپ کو complete ایک اس کے loaded accessories کے ساتھ جو ہے یہ machine آپ کو دیکھے اور اس کا جو built ہے اور اس کا جو setup ہے وہ بہت outclass ہے ساتھ نے آپ کو یہ جو oils وغیرہ ہیں یہاں پہ اس کے related used oil اور آپ کا new oil اور جو بھی system آپ کو یہاں پہ وہ نظر آ رہا ہے even اس کا front side بھی جو ہے وہ open easy open ہے front side سے بھی اندر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کی accessories جو ہیں اس time پہ لگی ہوئی اس کا front side سے اندر موٹر لگی ہوئی ہے آپ کے اور باقی valve وغیرہ relays وغیرہ اس کے اندر جو ہیں وہ لگی ہوئی but value 3350 میں sorry value 500 جو plus ہے آپ کا launch کا اس میں اندر سے تو ایسا چھنی ہے اس کو open کرنا بھی تھوڑا difficult ہے but کیونکہ یہ machine بہت زیادہ famous ہے so یہ والی machine میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہ آپ کے جو ہیں وہ pipe ہو گا رہا لگیں گے ٹھیک ہے gas کے related یہ پہ used oil اور new oil جو وہ آپ کو نظر آئے گا یہ پہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں back side میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا back side سے کچھ look اگر میں اس کو open کرتا ہوں اگر یہ open ہو جائے جی یہ open ہوگی ایک آپ سلنڈر دے دیا گیا اس کے اندر میں جس میں gas ہو گیا اور باقی اس کا اندر سسٹم فولی آٹمیٹک ہے ٹھیک ہے سو یہ مشین ہے اور اس میں بھی پرنٹر ہے اندر میں اس کو کھنوڑ سکتے ہیں ٹھوڑا سا یہ ٹوٹلی یہ مشین ہے یہ ٹوٹلی مینویل ہے ہر چیز چھوٹی سکرین کی اوپر جو آپ کو نظر آئے گی اگر آپ کو بجٹ لوا سکتے ٹھیک ہے سو اس میں بھی آپ کو گی جو مل رہی ہیں یوز ڈوائل اور نیو آئل جو آپ کو مل رہے سارا ہیں آپ پر سائیڈ پر 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 مل رہ ہے اس میں مسئن میں سو یہ بھی مسئن ہے اور اس کی بھی بیلٹ اچھی بیلٹ کے حوالے سیاسے نہیں کوئی بھی مسئن آپ کہہ سکتے ڈاؤن ہے بیلٹ ہر مسئن کی جو بہت زیادہ سولیڈ دی گئی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی مسئن ہیں وہ مسئن بھی جو آپ کو دکھاتا ہو ان چیزوں کا ہم بعد سائیٹ پر کریں گے اچھا دو مسئن گیجز وغیرہ جو یہاں پہ مل رہی ہے اور یہ مشین بھی جو بہت اچھے آگے جو آپ نے دو پائپ سکتے سائیٹ پہ آئی تنگ سو آپ کو آئل کا بیک سائیٹ پہ دیا گیا جو بیک سائیٹ پہ جو آپ کا اپن رکھا گیا بیک سائیٹ آپ سیلنڈر نہیں کے لیے جو مشین ہے یہ ہمارے پاس ہے لانچ کی مشین آتی ہے اس کا موڈل اور یہ ایک مشین ہے جو ٹرانسمیشن آئل کیلئے جو یوز ہوتی اس کے ساتھ میں بھی سیم جیس اس میں پرنٹر دیا گیا اس میں بھی پرنٹر دے دیا گیا یہاں سے پرنٹ آٹ لے سکتے ہیں باقی وہی گیس وغیرہ نیو کا جو آپ کیا سکتے ہیں آئل جا رہا اس کا پریشر آئل کا لیول اور پریشر وٹیور آپ کو یہاں پہ نظر آ جائے گا ٹھیک کیا یہ مشین تھی ہمارے پاس ہیوی مشین اس کے ساتھ میں اگر میں انجیکٹر کلینر کی بات کرتا ہوں سو سٹارٹنگ یہ انجیکٹر کلینر مشین ہے سکس سلنڈر جی ڈی آئی کے ساتھ سکس زیرو فائی اس کا موڈل ہے ٹھیک ہے دیجیٹل ٹچ نہیں دیجیٹل ڈسپلی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو مل رہا ہے ون کلر ٹو کلر میں کہہ سکتے ہیں اور باقی فلی آٹومیٹک ہے بس آپ موڈز وغیرہ سلیکٹ کرنے اور یہ آٹومیٹک لی اس میں کرے گا یہ اس کا آپ کو مل گا ٹھیک ہے سکس کی ٹیوبز جو ہیں وہ آپ کو مل رہے ہیں اس کے بعد میں ہمارے پس لانچ کا اس سے بیک موڈل آتا سک زیرو 3 اے یہ جی ڈی آئی نہیں ہے یہ نورمل ہے یہ بھی فلی آٹومیٹک آپ اس کے بعد نے ہمارے پاس جو آتی ہے اس سے پریویس موڈل ہے جو کہ نونج جی ڈی آئی اگن جو فلی منوالی آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے سک سلنڈر میں سک زیرو ٹو ہم روپس لانچ کا موڈل ہے یہ جی ڈی آئی نہیں ہے نیو انجیکٹر ان کو نئی کلین کر سکتا اس کا جو آپ کو انہوں نے الٹرسونک دیا ہوئے تھوڑا سا سیپرٹ دے دی ہے کہ آپ اس کو کھیں پہ بھی بات نے یا اس کو مینوالی یوز کرنا جہاں بھی یوز کرنا دی دی اوپر سائیڈ پر جگہ نہیں ضرور ہے تو آپ اس جو اس کی وائر ہیں اس میں اس کو یوز کر سکتے اس کے بعد میں ہم اپس میگا کا انجیکٹر کلینر آتا رہا ہے رہا ہے ریزنیبل پرائیس میں آپ کو جی ڈی آئی آپشن اس کے ساتھ میں آرہا اور اس کے ساتھ سیلنڈر آپ مل رہا ہے اس کا جو موڈل ہیں کو دیا ہو ہے اس کا سپریٹ جو ہے آپ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور سپریٹ جو ہے اس کو آپ چلا سکتے ہیں یہ تھی ہمارے پاس انجیکٹر کلینر کے ریلیٹڈ مشین نیچے میرے پاس ٹرولیز نظر آرہی ہیں اب یہ تین ٹرولیز فیزیکل جو ہیں سیم مل رہے ٹھیک ہے کمپلیٹ سیٹ ہے ایک آپ کے پاس میں اس کے بعد میں آپ کے پاس ہیمر وغیرہ اور یہ سب چیزیں جو آپ پلائر وغیرہ مل رہے ہیں اس کے بعد کمپارٹمنٹ میں ہمارے پاس کیز اور کیاو سے کہتے ہیں ریچٹ سیٹ وغیرہ وہ ہمارے پاس ایک شارجہ میں یہ ہے ملیہ روڈ کیو پر آپ کو ہمارے آٹ لیٹ مل جائے گا آپ ہمیں وزیٹ کر سکتے ہیں اگر کسی بھی چیز کے لیٹ کو کوئی کیوری ہے تو میں وات سپ نمبر چیٹ کا لنک وہ نیچے ڈال دوں گا آپ آکے مجھ سے جو